سب کو پی بنوز کا دوستو بات کرنے والے ہیں دیفکا پادکون کی جیسے کہ دوستو آپ کو پتا ہے کہ کافی وید کرن میں رنویز سنگ اور دیفکا پادکون گئے تھے وہاں میں انہوں نے کافی جادا باتیں کی تھی لیکن دوستو ایک بات کے اوپر دیفکا پادکون اور رنویز سنگ کو کافی جادا ٹروڑ کیا جا رہا ہے یہ بات ہے دوستو دیفکا پادکون کے جو پاس رلیشنشپ ہے ان کی کرن جوہر نے ایک سوال پوچھا تو دفکہ پادوکون سے ان کے علیشنشپس کے بارے میں کیونکہ بولیوڈ کی انڈسٹری میں دفکہ پادوکون کی چرچہ اکثر ان کے علیشنشپس کی وجہ سے ہوتی رہتی تھی تو کرن جوہر کے اس سوال پوچھتے ہیں دفکہ کافی ایموشنل ہوگی اور ان ایموشنز کو وہ کنٹرول نہیں کر بائی اور کچھ ایسی باتیں کر گئی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی تو رنویر سنگھ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کو کافی ایک طرح سے ایریٹیشن بھی ہوا اور گصہ بھی آیا جو ان کے ایکسپیکشن سے صاف جھلک رہا تھا یہ باتیں دوستو کیمرہ پر ریکارڈ ہوئی ویڈیو کلپس ریکارڈ ہوئی تو دوستو ان کو سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کیا گیا جس کے بعد ان دونوں کی ٹرولنگ سٹارٹ ہو گئی خاص کر رنویر سنگھ کو اس کے اوپر کافی ادھا ٹرول کیا گیا اب دوستو اس ویڈیو کی ریکشن میں دبکا پادکو نے اپنے اکاؤنٹ میں ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کی ہے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ اگر آپ جا کے دیکھو گے تو انہوں نے نئی ریل ایک اپلوڈ کی ہے اب دوستو یہ ریل اپلوڈ کرنے کا کیا مطلب ہے اس کا اندازہ رکھانا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ جو ٹرولنگ ان کی سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے اس کے بلکل ویپریت دبکا پادکو نے ایک ایسی ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنے ٹرولر کو انڈریکلی جواب دے رہی ہیں آپ کا دوستو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے جھوڑ دیں چینل کو دوستو سبسکرائب کر رہے ہیں ملتے ہیں اور ویڈیوز کے ساتھ دھنیا بات